اسلام علیکم ایم اسمان انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یو اے کے اندر اگر کسی دکان کا یعنی بکالہ کا گروسری شاپ کا لائسس بنانا چاہیں ایک دکان وہ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے پراپر گائیڈ کروں گا امپورٹڈ ویڈیو ہے پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ کو پونٹی رہے ہیں تو دوستو یو اے کے اندر بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو کہ آپ تھوڑے پیسوں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر بات کریں گروسری شاپ کی تو اس کا لائسز بنانا تو اتنا زیادہ مہنگا نہیں پڑتا یعنی آپ کا ٹوٹل لائسز بنانے کے اوپر خرچہ گیارہ بارہ ہزار درم سے لے کر پندرہ ہزار درم تک آئے گا لیکن اس کے بعد اصل خرچہ اسٹارٹ ہوتا ہے یعنی آپ ایک دکان لیتے ہیں جب آپ لائسز بنا لیتے ہیں تو لائسز بنانے کے بعد اس دکان کو آپ نے لازمی تھوڑے بجٹ سے یا زیادہ بجٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ اگر ہر آئیٹم اس کے اندر پورا کریں گے یعنی گرمیوں کا آئیٹم آپ اس کے اندر رکھیں گے سردیوں کے آئیٹمز آپ رکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو دکان کے اندر تھوڑی بہت ایڈجسمنٹ کرنے پڑتی ہے مختلف قسم کے سامان رکھنے کے لیے آپ کو دکان کے اندر ریفرجریٹرز کی ضرورت پڑے گی دکان کے اندر آپ کو لازمی ایسی لگانے ہوں گے لائٹنگ آپ کو کروانے ہوگی شیلف بنانے ہوں گے آپ کو سامان رکھنے کے لیے یعنی آپ اپنی دکان کے اندر جتنی زیادہ انویسمنٹ کریں گے اتنا زیادہ چانس ہے کہ آپ کی دکان جلدی ترقی کرے گی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دکان تو بلا لیتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ اتنا زیادہ سامان نہیں رکھ پاتے جس کی وجہ سے جب سال پورا ہوتا ہے ان کا لائسس رینیو ہونے کا ٹائم آتا ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں پورے ہو پاتے کہ وہ اپنی دکان کا لائسس رینیو کروا سکیں گے ابھی یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ دکان کا سامان تو ادھار مل جاتا ہے بعد میں وہ ساتھ ساتھ میں پیہ کر سکتے ہیں تو دوستو جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں یو ای کے اندر ان کو پتا ہوگا یا جن ان کا دکان کا ایکسپیریس ہوا ہے ان کو پتا ہوگا کہ جب آپ دکان اسٹارڈ کرتے ہیں گروسری شاپ آپ جب اسٹارڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ جو سامان رکھتے ہیں وہ اسٹارٹنگ میں آپ کو ادھار نہیں ملتا کچھ ہی کمپنیز ایسی ہیں جو کہ آپ کو کچھ سامان ہاف دے دیتی ہیں ادھار اور ہاف آپ سے پیسے لیتی ہیں لیکن زیادہ تر کمپنیز اسٹارٹنگ میں آپ کو ادھار نہیں دیں گی آپ ان کو پیسے پی کریں گے یا ایک دو دن کا ٹائم رکھ کر وہ آپ کو ادھار دیں گی سے زیادہ وہ آپ کو ادار نہیں دیں گی ہاں جب آپ کی دکان کا ایک دو سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر زیادہ کمپنیز دیکھیں گی کہ آپ کی دکان کی ترقی زیادہ ہے آپ کی دکان میں کسٹمر آ رہے ہیں آپ کا سامان ہفتے کے اندر پانچ دن کے اندر دس دن کے اندر نکل رہا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ہر سامان ادار ملنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد مختلف قسم کے پروڈکٹ آپ کو مختلف قسم کا سامان اپنی پروموشن کے لیے بھی دینا شروع کر دیں گے آپ کو فری کے ریفریجیٹر بھی مل سکتے ہیں مختلف قسم کی ایسے سامان آپ کو فری بھی ملیں گے لیکن یہی سارا سامان اسٹارٹنگ میں آپ کو اپنے پیسوں سے لینا پڑے گا تو اس لیے کوئی بھی آدمی اگر یو اے کے اندر گروسری شاپ بنانے گا خوش مند ہے تو صرف لائسنس کے خرچے کیوں پر آپ نہ جائیں بلکہ دکان کا ایک آپ اسٹیمیٹ لگوالے کہ ایک نارمل سی دکان اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامان کے ساتھ آپ کو ٹوٹل کتنا خرچہ پڑے گا اگر آپ کے پاس یو اے کا تقریباً ایک لاکھ دیرم موجود ہے تو میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ آپ پھر ہی یہ گروسری شاپ کا بزنس اسٹارٹ کریں اگر اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کئی ادار مانگ کر بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے فرینز رشتہ داروں سے بھی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سٹارٹنگ سے ہی کمپنیز آپ کو ادار دینا شروع ہو جائیں گی تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں ادار ملے اس لیے آپ نے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ